میں نے ملیقہ بخاری کے ساتھ اور سائم الیدین کے ساتھ میں یہاں پہ اس لیے آئی ہوں اور پارلیمنٹ کو ہی ہم نے جائے رہی کو جز کیا کیونکہ پارلیمنٹ میں ہی کل بدترین واقعہ ہوگا ہے میں صرف میڈیا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے تین سال سے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ پی ایم ایلین کے ہاتھوں جو ہے وہ گالیاں کھا رہی ہیں ان کی ہم بستمیدی برداش کرتے ہیں ان کی گالی گلوج برداش کرتے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر پی ایم ایلین کی گھنڈا گردی سے پی ایم ایلین کی فکر بازے سے پی ایم ایلین کی کریکسر رسلسلیلیشن سے اور اب ہاتھا پائی سے کوئی پارلیمنٹیرین کوئی خاتون اور سپیشلی خاتون پارلیمنٹیرین کوئی بھی محفوظ نہیں ہے میرا کہہلہ ہے کہ ان کی تربیت شاید ایسی ہے اور تربیت کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب ان کا اپنا جو لیڈر ہے جو وہ اپسکانڈا رشتہ ہاری ہے وہ بھگوڑا بن کے لندن میں جا کے بیٹھ جائے وہاں سے ان کو ٹیلی فون کال آتی ہے کہ آپ جو ہیں جا کے ٹوٹ پڑے لوگوں کو بیزت کرنے میں لوگوں کو مارنے پاکستان طریقہ انصاف کی خواتین رکھنے پارلیمنٹ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اس موقع پر وزیر مملکہ زرطاز گل کا کہنا تھا کہ پاکستان مختلفی کے نواد کے رہنماؤں سے کوئی بھی خاتون رکھنے پارلیمنٹ محفوظ نہیں ہے حاصل ہو گئے تھے جب وہ قائدازم رحمت اللہ علیہ کہ شانہ بشانہ چلا کرتی تھی اور اس جدوجہد کے اندر وہ شامل ہوتی تھی ہمارے لیڈر نے ہماری تربیت کی ہے کہ ہم نے گریس کے ساتھ دلائل کے ساتھ تقریریں سننی ہیں بات کرنی ہیں آرگیومنٹس کرنے ہیں اور اپنی جو ہے ہم لوگوں نے کس پر اپنی سیاست کو لے کے آگے چلنا ہے دھڑا دھڑ چونکہ پاکستان تاریک انصاف میں خواتین شامل ہو رہی ہیں یہ نوجوانوں کی خواتین کی جو ہے نئی قیادت پیدا کر رہی ہے اور پارلیمنٹ میں اتنے پڑی لکھی خواتین پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہمیں عزتی ہے پارلیمنٹ کا حصہ بنی ہے مجھے انتہا وزیر مملکت زرطاز گل اور پارلیمنٹ سیکیٹری ملکہ بخاری اسلاموات میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ نون لیگ سے کوئی بھی خاتون رکنے پارلیمنٹ محفوظ نہیں ہے پچھلے دو سے تین سال سے نون لیگ کا مسلسل کچھ امین اے اسپیشلی جو کل ان کے ایک امین اے نے جس طرح سے یہ سارا پرووک کیا جس طرح سے انہوں نے گالیاں دی جس طرح کسے انہوں نے بدزبانے کی اور پرووک کیا کیا اور جنس طرح انہوں نے خواتین کو پر حملے کروائے آپ اگر اس کو ویڈیو کو چلوا کی دکھا دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو نوٹس آ جائے گا پیمریک کے طرف سے سنسرشپ ہو جائے گی کیونکہ آپ اس کو مائیں بہنیں بیٹیوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر ان کو اتنا ہی تقریف ہے اور ان کو اتنا ہی ہے کہ وہ کسی خاتون کو یہاں پارلیمنٹ میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں پی ملن والے تو جنہوں نے کل حملہ کروایا ہے ان کو چاہیے کہ ان کی اپنی بیوہ بھابی جس کے سامنے ان کے ایکس منسٹر ان کے اپنی پارٹی کے جو ہے وہ تنظیم سازی راست کے تین بچے کر رہے تھے اور ہاتھ جو ہے وہ تڑوا کے آگے تھے ان کو چاہیے کہ پہلے وہ غرط تو برابر کریں پھر آپ دوسری خواتین کے اور چونکہ پی ملن کا تو یہ کرائٹیلیا بن گیا ہے کہ وہ خواتین کو جتنا جو جید کرتا ہے پارلیمنٹ سے باہر پارلیمنٹ کے اندر اس کو اتنا بڑا عوضہ جو ہے وہ مریم نواز کی اس میں مل جاتا ہے پہلے تلال چودری نے جس طریقے سے بدزبانی کی جس طریقے سے انہوں نے کریکٹر اسلسینیشن کی اور اپنی خاتون کے ساتھ تین کے رات کے تین بچے تنظیم سازی کرواتے ہو جب ہاتھ توڑوا کے بیٹے تو ان کو ترجمان بنا دیا گیا اب یہ دوسرے ان کے میں نے علی گوھر بلوز صاحب جنہوں نے کہ اب آپ کو شاید وہ ترجمان بنا دیں لیکن آپ کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ کی اپنی خواتین آپ کی ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں ہمیں اللہ نے عزت دیئے ہمیں جمہوری اگدار نے عزت دیئے ہمیں پرائمیل سوی مران خان نے عزت دیئے ہمیں اس قوم نے عزت دیئے یہ ماہیں بہنیں بیٹنے یہاں پہ عزت کے ساتھ گریس کے ساتھ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر دیئے اور اپنی سیاست کا مہبر وہ اپنا آگے لے کر چلتی ہیں آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ عزت چھیننے والے آپ کون ہوتے ہیں ہماری سیاست ختم کرنے والے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری کریکٹر اور سبسینیشن کر رہے ہیں اور آپ ان پر حملے کروا کے اور آپ خواتین کے ساتھ گالی دلوج کر کے اور آپ ان کی بیسٹی کر کے کیونکہ آپ کے اپنی لیڈریکی کونسلر کا جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی ہیں چونکہ خواتین یہاں پر منسٹیم پولیٹکس میں آگئے تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے جتنا بڑا آپ کی پارٹی جو ہے آپ نے صرف پیملے نے لبادہ اور رکھا ہے سیاست کا سیاستی پارٹی نہیں ہے یہ گنڈا گردوں کی اب جماعت ہوگی ہے یہ بدتمیزوں کی جماعت ہوگی ہے ہلڑبازوں کی جو ہی ان کی جماعت ہوگی ہے یہ باقاعدہ حملہ کرنے والوں کی جماعت ہوگی ہے یہ باقاعدہ حملہ کروانے کے بعد ان کو آگے اور جو ہے وہ اچھا مقام ان کی پارٹی میں مل جاتا ہے قبضہ ماصلہ سے لے کر قبضہ ماصلہ سے لے کر زمینوں پر قبضہ کرنے والے دیواؤں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے یہ تیموں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے ان کو جو ہے پارلیمنٹ میں خواتین کے اوپر چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ بدتمیزی کی سیاست ان کو سوٹ کرتی ہیں خواتین یہ برداشت نہیں کریں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی مورالائز کریں گے اور آپ اس طریقے سے خواتین کو پر حملے کروائیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سیاست پیانے سے رکیں گے یہ پاکستان کے لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کو مبارک ہو آپ کا یہ نظریہ کہ آپ کا لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے قوم کی تزہید کر کے قوم کے پیسوں کے اوپر لوڑ چاہ اور آپ کو اشتہاری قرار دی دیا کورٹ نے آپ کو تو چاہیے کہ پہلے فلائٹ پکر کے پاکستان آئے اور مقدموں کی جو ہے وہ آپ اس کو فیس کریں آپ یہاں پر خواتین کو پر حملے کروائے تھے کیونکہ آپ سے بجٹ برداشت نہیں ہوا کیونکہ یہ بیواؤں کا بجٹ تھا یدینوں کا بجٹ تھا ناداروں کا بجٹ تھا کسانوں کا بجٹ تھا کیونکہ ہر طبقہ علم ہے کہ ہر جو طبقے کے لوگ ہیں پاکستان میں وہ اس بجٹ سے خوش ہیں تو آپ کو بجٹ میں کچھ بلا نہیں ہے آپ کو پتہ تھا کہ سارے اشاری دروس ہیں ہمارا جو ملک ہے وہ اچھی ایکنومک پالیسی پرائمیس مراہ خان کے لیڈر سکر سے چونکہ اچھے طریقے سے آگے بڑا ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوا آپ نے سوچا کہ میں پارلیمنٹ کی توہین کر کے اور خواتین کو پر حملے کروا کے اور گالی کے لوچ کروا کے اور ان کو جو ہے سیاست سے روک دوں میں یہ حامد کا مقابلہ کریں گے اس کو سپیکر صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے جو پی ای مل این کی طرف سے جو بتمیزی کی گئے جو خواتین کو پر حملے کی گئے اس کی فوٹیں شامل ہیں ان کو تو ایک ایک سال کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے ان کو تو پارلیمنٹ میں نے کا حق ہی نہیں ہے اور ان کے حلقے والے بھی ان سے پوچھے کہ آپ لوگ جن کو ووڈ دیتے ہیں آپ خواتین کے کریفرنس سلسنیشن کے لیے ان کو یہاں پر بھیجتے ہیں مجھے انتہائی تکلیف ہو بھی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ کی سرشت میں شامل ہیں جب دوہزار بارہ میں یہاں پہ حفیظ شیخ صاحب جب بجٹ پیش کر رہے تھے تو شکیل آوان صاحب اور بیگم صفدر آوان کے جو حضبین اور نواز شریف کی دماد ہے جپتن صفدر آوان نے باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ کشتی لڑی تھی باقاعدہ انہوں نے پیپس پارٹی کے لوگوں کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر حملے کی ہوئے تھے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو تو عادت ہے آپ سمجھتے ہیں آپ اس پارلیمنٹ کی بھی اس طرح عزیب کر لیں گے اس پارلیمنٹ میں آپ خواتین کو بیابرو کریں گے اب ہم آپ کو نئی کرنے دیں گے میں اتا ہوں کل باقی ہمارے بہت سارے لوگوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں لیکن میں چونکہ ساتھ بیٹھی بھی تھی میرے لیے بہت میرے لیے تمام خواتین تمام لوگ پارلیمنٹین میرے لیے بہت معزز ہیں لیکن ذاری بات یہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے آپ اپنے گجوں کے اوپر حملے کرائے آپ نے اعلیٰ عدالتوں کے اوپر حملے کروائے آپ نے جڑنیلوں کے اوپر حملے کروائے آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر حملے کروائے آپ نے خواتین کے اوپر حملے کروائے لیکن لیڈر سے لے کر نیچے تک پوری کی پوری پی ایم میں لیں جو ہے وہ صرف کریکٹر اسسریشن کے قبضہ مافیہ کی اور اسی طریقے سے یہ کوئی کوئی سیاست جماعت نہیں آپ کی سیاست جماعت سا رنگ ختم ہو چکا ہے آپ ایا ہو چکی ہیں چہرے آپ کے عوام کے اوپر عوام کو پتہ ہے کہ آپ گنڈا گردے کی سیاست کرتے ہیں میں ملیقہ بخاری کو دیتی ہوں کل میں ان کے ساتھ شام تک ہسپٹل میں موجود تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنگ بچا لیے بینائی بچا لیے لیکن میں اس تکلیف آسمائش کو دیکھتی ہوں ان کی ماں پر ان کے خواتین پر کیا گزری ہوگی جب ان کے بیٹے کو آپ اس طرح زخمے کریں گے باقاعدہ ماریں گے یہ تو آپ کو کرنا چاہیے میں سمجھتی ہوں جو یہاں پر طاقتور خواتین کے ساتھ آپ ایسا کرتے ہیں کسی کو وربل ڈائریا کہتے ہیں کسی کو پر حملہ کرواتے ہیں کسی کو دیریکشن کرتے ہیں تو آپ عام خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے آپ کی سمود سے سیاست کرتے ہیں ملیقہ بخاری میں ساتھ ہیں اور کل وہ اس میں اور بھی لوگ ہمارے زخمیوں میں ہیں لیکن حمد کی ہے ملیقہ بخاری میں حمد کیے کہ وہ آج ہی میرے ساتھ کھڑی ہوں اور اپنی بات کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ میریا خود سنے کہ انہوں نے سن کے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جس دی سنسل سے ہماری خواتین ہماری پارلی میٹرین سیاست کرتی ہیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہم آدھر ملک محترمہ فاطمہ جناہ کو ام فالو کرتے ہیں اور ہمیں حق ہے کہ ہم سیاست میں اپنی آواز اٹھائیں حق کے ساتھ کانویں فاضی کریں پلیس ملیقہ بخاری صاحبہ اور میں ادار دیتی ہوں ملیقہ بخاری کو جس طرح کے سنوے نے بہادری سے مقابلہ کیا ہے اس پارلیمنٹ کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ زرکاج آپ کا پہلے تمہیں سب جو ہمارے پارٹی کے ممبرز ہیں سپورٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ہماری بہنیں ہیں پارلمان میں بھائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے اتھائی ایک جہتی کیا میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آج ہم یہاں آپ کے سامنے کیوں پیش ہوئے ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے کیا بات کرنا چاہتے ہیں ہم ایک مظلومیت کا منظر نہیں پیش کر رہے ہم پاکستان کی عوام کے سامنے دلائل سے اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کی عوام کو اور بچیوں کو جن کے اندر اس وقت تشریح ہے پاکستان کی خواتین اور بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کی ایک ممبران پارلمنٹ جو اہم عہدے پہ فائد ہے جو پارلمانی تکفی برائے قانون و انصاف ہے جو قانون بنانے متحرک ہے جو اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کی خواتین کی حقوق کے تحفظ کے لئے قانون سازی کرتی ہے اس خاتون کے اندر بھی پارلمان کے اندر اس آگست ہاؤس کے اندر جس کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا اس پارلمان کے اندر بھی ایک خاتون ممبران پارلمنٹ کے اوپر آپ کتاب پھیک سکتے ہیں آپ گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں تو پاکستان کی بچیوں اور خواتین جو سوچ رہی ہیں ہم ان کو حوصلہ دینے آئے ہیں ان کو بتانے آئے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم دلائل سے اپنے لیڈر کی جو تربیت ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ باباکار طریقے سے کہ پاکستان کی خواتین پاکستان کی پچاس پیست آبادی کی رہنمائی کر سکتی ہیں ان کی ریپیزنٹیشن کر سکتی ہیں بتا سکتے ہیں ہم پاکستان کی عوام کو کہ پاکستانی خاتون جو پارلمان میں آتی ہے تو وہ کس باباکار طریقے سے دلائل سے اپنا موقف پیش کرتی ہیں کل جو ہوا وہ پارلمان کے لیے ایک سیاہ دن تھا میری ذاتی طور پر تضلیل ہوئی تضحیق بھی ہوئی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی لیکن حیرانی نہیں ہوئی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران پارلمنٹ میں کیا اپنی لیڈر کی اور اپنے ممبران پارلمنٹ کی اپنے کیف ویپ کی سرپرستی کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیں حیران کی نہیں ہوئی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو انہیں پاکستان کی عالی عدالت کے اوپر اٹیک کیا آپ اس پارٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر موڈل ٹاؤن کے اندر محبتی حاملہ خواتین کے اوپر اٹیک کیا آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اندر درطاز گل وزیر جو ایک قبائل علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور باوقع طریقے سے الیکشن لڑکے آئی ہیں آپ نے اس کی تدھیک کی بارہ تدھیک کی تین سال ہم جانتے ہیں پاکستان کی وزیر انسانی حقوق مکشیری مزاری کے ساتھ آپ نے کیا کیا خواجہ آسف کہ جب ان کا مزاق ہو رہا ہے تو پارلمان کے دوسری طرف ڈیسٹ بجے ہم جانتے ہیں کہ آپ نے محترمہ شہید بی بی بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہم جانتے ہیں کہ جب وہ پارلمان میں آتی تھی تو کین الکاباد سے آپ پاکستان کی واحد منتخب مسلم اممات کی وزیر آزم کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے تو ہمارے لیے یہ حیران سن بات نہیں ہے لیکن تکلیف دے عمر ہے پاکستان کی پوری عوام کے لیے جو کل ہوا پارلمان میں پارلمان کو ہم کس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں پارلمان کو چلانے کا ایک طریقہ ہے وہ ایک قواعد و ضوابط ہے یہ ایک کتاب ہے ایک رولز آف بزنس کی کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ پارلمان کو آپ نے کیسے چلانا ہے پارلمان کے اندر ممبران پارلمنٹ جو عوام کا اعتماد ہے ان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے کس قسم کی زبان استعمال کرنی چاہیے کس قسم سے ایک دوسرے سے گتگو کرنی چاہیے آپ نے سارے پارلمانی روایات کی کل بھجیاں اڑائیں کیونکہ آپ کا آمرانہ رویہ آپ کا فرون ثانی رویہ آپ کی عزیدیت سر آیا ہو گئے آپ نے ساری حدیں کل پار کر دی دیکھیں جمہوری نظام کے اندر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی اندر ایک دو طرفہ پولٹیکل پارٹی سسٹم تھا پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دہائیوں پاکستان کے اوپر حکومت کی لیکن ایک تیسری پارٹی ایک مختلف موقع کے ساتھ سامنے آئے ہیں جمہوریت صرف آپ نہیں ہیں ہم جمہوری نظام کا حصہ ہیں ہمارا موقع اہم ہے ہمارا جو ہماری جو زبان ہے ہماری جو گفتگو ہے پارلمان کے اندر وہ اہم ہے پہلے دن سے پاکستان کے منتخب وزیر آزم کو آپ نے باکس کرنے کا موقع نہیں دیا آپ ساتھ اس رولز و بزنس کو کوٹ کرتے ہیں آپ بہت سینئر ممبران پارلمنٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ پارلمان تو کیسے چلانا ہے کہ کبھی دیکھا ہے کبھی اپنے روئے کے اوپر نظر ثانی کی ہے کیا ایکسپیرینس ممبران پارلمنٹ خواتین کے اوپر کتابیں دیکھتے ہیں کیا ایکسپیرینس ممبران پارلمنٹ خواتین کی موجودگی میں گندی گالیاں نکالتے ہیں کیا ایکسپیرینس ممبران پارلمنٹ فارلمانی روایات کی دھجیاں اور آتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری ایک تقاضے وہی ہیں جو آپ چاہے کیجئے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے حوصلہ پیدا کیجئے دوسرے موقع کو سننے کا ہماری بھی زبان ہے ہم نے بھی کچھ بات کرنی ہے پاکستان کی عوام نے ہمیں سیس سال کی جدو جہد کے بعد الیکٹ کیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بینس کے دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی زبان بند کر لیں ہماری زبان بندی نہیں ہو سکتی اگر آپ اس طرف سے گندی گالیاں نکالیں گے سیٹیاں کسیں گے تانے ماریں گے کتابیں پھیکیں گے تو یہاں سیری ایک رویہ باپس آیا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ٹھیک ہوا بہت غلط ہوا کیونکہ آج میں زخنی ہوں کل کوئی اور زخنی ہو سکتا ہے میری بینائی نہیں گئی لیکن تکلیف تو ہوئی کیا سوچتے ہوں گے دنیا کے لوگ کہ پاکستان کے اندر میمبران پارلمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے کیا آپ پاکستان کے اندر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں کہ نہ جو پارلمان کے اندر وہاں تمہارے میل میمبران پارلمنٹ تمہارے اوپر کتابیں ٹھیک سکتے ہیں وہ تمہیں مار سکتے ہیں تمہارے ساتھ گندی باتیں کر سکتے ہیں گندی گالیاں نکال سکتے ہیں یہ تربیت ہے نواز شریف کی یہ تربیت ہے شباز شریف کی یہ تربیت ہے مریم نواز کی جو خود ایک خاتون ہے مریم نواز پرنامہ کیس کے اندر جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوتی تھی کیونکہ مردوں نے سوال کرنا تھا لیکن ہم پیش ہیں آپ سے مار کھانے کے لیے ہم پیش ہیں آپ کی کتابیں کھانے کے لیے ہم پیش ہیں گندی گالیاں سننے کے لیے خدارہ اپنے روائیوں کے اوپر نظر سانی کیجئے اور پارلمان کے وقتار کو بلند کر دیجئے پارلمان کو ایسا ادارہ نہ پارلمان ایک بہت ہی بلند دیجارہ ہے اس کے اندر پاکستان کی عوام کا اعتماد مجموعی طور پر بیٹھتا ہے ارس چیک کر لی دیئے کہ آپ سوائے جو ضوابط ہیں آگے بڑھنے کے ہم نے کیسے ایس ممبرز آف پارلمانٹ آگے بڑھنا ہے اگر سواتین نے اس ہاؤس کے اندر بیٹھنا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے آپ نے اپنے روائیے کیسے رکھنے ہیں دونوں طرف بینٹ کے دونوں طرف ایک طرف نہیں دونوں طرف یہ جو بازار اور منڈی کا جو بچھلی بازار کا لگا افصوص ناف ہے اس کے اندر بہت ممبر آنے پارلمانٹ انجر ہوئے جو سامنے نہیں آئے میں نے حمد کی چونکہ میرے لیڈر نے تلقین کی ہے کہ جب آپ حق پہ ہوں آپ سچ پہ ہوں تو آپ دلائل سے اپنا موقف پیش کریں ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں ہم آپ سے کمزور نہیں ہیں لیکن ہم اس طریقے سے آپ کا جواب نہیں دیں گے جس طریقے سے آپ حملہ کرتے ہیں ہم دلائل سے پارلمان میں بات کریں گے اور آپ پاکستان کی عوام آپ کو پاکستان کی عوام کے سامنے بے رکاب کریں گے بارہاں آپ عورت ساتھ کھیلتے ہیں کہ مریم نواز کو یہ نہ کہہ دیجئے کہہ دیجئے مریم ورن دیب کو کچھ نہ کہیے لیکن اس طرف کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے ہم کسی اچھے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے ہمارا کوئی بکار نہیں ہے ہم صرف آپ سے گنڈی گالیاں کھانے کے لیے اور مار کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں میں وہ عورتوں جس میں پاکستان کے اندر انٹی ریپ دل کو پاس کرایا قواتین کو تحفظ دلایا آج خود ہی پارلمان میں میرے ہی ممبران پارلمنٹ میں میرے پہ ہی حملہ کر دیا پاکستان کی خاتون آج محسوس نہیں کر رہی ہم نے اس جوئے کو اس ایشو کو ختم کرنا ہے آج دو بجے سیملی کا اجلاس ہے سینہ سیادت بیٹھیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی اور آج سیئے کر لیں آج ایک لائن چیس لی دیئے کہ ریڈ لائنز کہاں ختم ہوتی ہے دونے طرف سے تاکہ دوبارہ کسی خاتون کو اس تضحیق کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی بھی پاکستان کی خاتون کو صرف ممبران پارلمنٹ کو نہیں کسی بھی خاتون کو اس تضحیق کا سامنا کرنا نہ پڑے کیونکہ باعث شرم ہے یہ قومی شرم ہے کہ جس جو عورت جو خواتین پچاس فیصد عبادی کی نمائندگی کرتی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے تو کیا اس پارلمان کو کیا کہیں اس پارلمان کو کیا لقب دیں اس پارلمان کو کس طرح پکاریں اور کیا پاکستانی عوام جمہوری نظام کے اندر اب یقین کر سکیں گے کیا وہ یہ سوچ سکیں گے کہ اگر سٹرم خواتین محفوظ نہیں ہیں تو عام عورت محفوظ ہے اس کے لئے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گی کہ آج بیٹ جائیے آج ٹیٹ کر لی دیئے آج ختم کر دی دیئے ختم کر دی دیئے اس گندگی کو جو روڈ سے ہوتی ہے پارلمان میں نہیں ہوتی محفوظ جمہوریت کے اندر اس طرح میبران پارلمان خصوصاً اپنی خواتین کے ساتھ بہیو نہیں کرتے اس شرم کا مقام ہے نظریں جھگ گئیں تو عاقستان کی پوری عوام کی آپ کی بھی جھگ جانی چاہیے وہی تقاضی مانگیں ہمارے لئے جو آپ اپنی خواتین کے لئے مانگتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ بڑتاؤ کریں جس طرح آپ اپنی خواتین کے لئے مانگتے ہیں وہ بھی قابل عزت ہے اور اس طرف کی خواتین بھی قابل عزت ہے ہر میں بنانے پارلمان قابل عزت ہے خدا رایت کو ختم کر دیجئے اب ہماری جو ویمن کاکس کی جو ہیں منظر حسن صاحبہ وہ آپ سے بات کریں گی لیکن ہماری صرف میڈیا کے سامنے یہاں پہ آنے سے ایک ہم صرف اپنا موقع یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو خواتین سیاست میں ہوتی ہیں اور وہ اپنا الیکٹرول ووٹ کو اور اپنے سیاسی نظریہ کو اثرسائز کرنا چاہتی ہیں اور وہ میدان میں لڑ کے پارلمنٹ کا حصہ بنتی ہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی کا اساسہ ہوتی ہیں کوئی اپنی جو اس کی قانونی رائے ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے اس کی پڑھائی کسی کے بہت اہم ہوتی ہے کسی کے پولیٹیکل سٹرگل بہت اہم ہوتی ہے اور جب وہ پارلمنٹ کا حصہ بنتی ہے تو چند خواتین ہوتی ہیں جو بائیس کروڑ عوام کی نمائنگی کرتی ہیں تمام بچیوں کے لیے وہ رول مارڈل ہوتی ہیں تمام خواتین کے لیے ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے رول مارڈل ہوتی ہیں اور بھائی اور جو ان کے والد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹیاں اس طرح آگے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں اور لیڈرشپ رول کا کردار ادا کریں اگر آپ اپنے قومی غیرت اور قومی عزت جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے حضرت فاطمہ تزہرہ کی شکل میں آپ ہم سے گھنڈا گردی کر کے گالی گلوچ کر کے ہم پہ حملے کروا کے آپ ہم سے وہ مقام چھینے نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم امت محمدی ہیں جو خواتین یہاں پہ آکے گریت کے ساتھ عزت کے ساتھ بابقار طریقے کے ساتھ اپنی بات کرتی ہے کاننسازی کرتی ہے لیڈرشپ کے رول ادا کرتی ہیں آپ اگر اس کی تزہید کریں گے آپ اسی کریکٹر اساسینیشن کریں گے آپ اس کو گالی گلوچ کریں گے تو کوئی عزتدار خاتون پارلیمنٹ میں نہیں آئے گی آپ اپنی خواتین کو رول دینا چاہتے ہیں جو آج کا کلیکشن کونسلر کا نہیں لڑی آپ اس کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں آپ اس کا عورت کارڈ کھیلتے ہیں نیپ کے کوٹس میں نہیں بیٹھتے ہیں اور ہزار مردوں میں نہیں کھڑا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں عورت کارڈ ہے آپ کہتے ہیں آپ ہماری خاتون کی عزت کریں خاتون کی عزت سب کی برابر ہے تو پھر جب یہ خواتین یا پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہیں اگر پرائیمنٹر عمران خان نے ان کو لیڈر بنایا ووٹ لے کر آئی اپنے پارلیمنٹ کے اندر اور اپنے اداروں کے اندر اپنی پارٹیوں کے اندر لیڈرشپ رول کے اندر جب یہاں تک آئی کیونکہ آپ اس طرح کی لیڈر نہیں پیدا کر سکی ہیں تو آپ ہتہ پائی کرتے ہیں ان کو مارنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس کی طرح تقریریں نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ان کی زبان کاشنا چاہتے ہیں زبان بندی کرنا چاہتے ہیں آپ کیونکہ اس طرح کے خواب نہیں دکھا سکتے کیونکہ آپ کے جبی پشتے صرف سے صدان بن سکتے ہیں آپ کی پارٹی میں کوئی خاتون آجے نہیں آسکتے تو آپ ہماری خواتین کے آنکھیں نکالنا چاہتے ہیں یہ تو بہت تکلیف کی اور شرم کی بات ہے آپ باقی خواتین کا راستہ مت رکھیں آج تو ملکہ بخاری نے یہاں ہی مت کر لی وہ آجا کے کھڑی ہو گئی ہے اس نے اپنا بیان دے دیا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں دلیل سے بات کروں گی میں ہاتھا پائی سے بات نہیں کروں گی میں عورت کارڈ نہیں کھیلوں گی مگر آپ آنے والی نسلوں کے لیے سیاست کے دروازے بن نہ کریں سیاست کو گالی مد بنائیں عزت کریں خواتین کی دونوں سائٹ عزت کریں اور مجھے تو میری لیڈر نے یہی سکھا ہے کہ آپ دلیل سے بات کریں ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں آپ الیکشن لڑکے آئیں ہم آپ کو پارلیمنٹ سکٹریز بنائیں گے چونکہ آپ اس طرح کی لیڈرشپ پر آپ خواتین نہیں پیدا کر سکتی ہیں تو آپ ٹکٹرل کا سیلیشن کرتے ہیں آپ بھاتہ پائی پہ آ جاتے ہیں آپ مارنے پہ آ جاتے ہیں کیا ایمیج گل گیا ہوگا پاکستان کا کیا ایمیج گیا ہوگا کہ جہاں پہ جمہوری حقوق بھی سائش ہیں آپ کو جہاں پہ خواتین کو اپنے روایتی حقوق بھی حاصلیں جہاں پہ امتی محمدی ہونے کے حقوق بھی حاصلیں آپ ان خواتین کی طاقتور خواتین کی تظلیل کرتے ہیں آپ کو واقعی اپنے نظریے پہ غور کرنا چاہیے پی ایم ایل این کو معافی مانگنی چاہیے اور سپیکر صاحب کو سسپینڈ کرنا چاہیے جو اس طرف سے جنہوں نے ہاتھا پائی کی بدتمیزی کی ہے ہر جس کی ہاتھ ہوتی ہے برداشت ہوتی ہے منظر حسن صاحبہ کل جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت افسوسناک نہ صرف افسوسناک بلکہ شرمناک ایکس تھے جو پارلیمنٹیرینز جو پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں جس طرح کل انہوں نے بہیو کیا میں سمجھتی ہوں یہ شرم کی بات ہے اور پارلیمنٹیرین میں سمجھتی ہوں کہ مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر زبان استعمال ہوئی کل اور جو ہاتھا پائی ہوئی اور جس طرح ٹارگٹ کر کے میں بلکل کلیرلی کہوں گی کہ ٹارگٹ کر کے جو چیزیں خواتین کی طرف پھینکی گئیں وہ بھی شرمناک ہے اور بہت افسوسناک ہے اور وہ آپ کے سامنے ہیں ثبوت کے طور پر بلکہ بخاری کیونکہ یہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی چیز پھینک رہی تھی یا کوئی چیز کر رہی تھی اس کی ویڈیو کلپنگز ہیں انہوں نے وہاں سے ہین سینٹائزرز کی بھریوی بوٹلز پھینکی تاکہ وہ پتھروں کی طرح آ کے گر رہی تھی اور خواتین پر اس طرح ٹارگٹ کر کے میں سمجھتی ہوں کہ اٹیک کرنا بہت افسوس کی بات ہے بہت شرم کی بات ہے ہم وہ خواتین ہیں جو پاکستان کی جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم پچاس پیست عبادی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ہم نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے ہم نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے اور ہم نے ان کو یہ میسیج دینا ہے کہ ہم آپ کی نمائزگی کے لیے وہاں بیٹھیں اور بلکل صحیح ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھی بھی کوئی خاتون سیف نہیں ہے جسمانی طور پر اور بربلی اگر نہیں ہے جس طرح کی ابیوسز پچھلی پارلیمنٹ کے اندر استعمال کیے گئے خواتین کے لیے اور یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے چونکہ خواتین اٹیک نہیں کر سکتی کیونکہ خواتین کے لیے ونریبل سمجھاتا ہے خواتین کو تو اس لیے ان پر اٹیک کیا جاتا ہے میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں اور میں نہیں سمجھتی کوئی بھی پارلیمنٹیرین خاتون ہو چاہے وہ ٹریجوری بنچز میں بیٹھی ہو چاہے وہ آپوزیشن میں بیٹھی ہو خاتون کی عزت کرنا ہمارا مذہب ہمارا معاشرہ ہماری تعلیم کا میجر حصہ ہے کہ آپ خاتون کی عزت کریں چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بہن ہو چاہے وہ بیٹھی ہو تو اس قوم کو یہاں سے میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ماں کی بہنوں کی عزت کریں اور اپنے ان نمائندوں کو مجبور کریں کہ وہ جو خواتین پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں اور جو خواتین پارلیمنٹ سے بار ہے ان کی عزت کرنا ان کا فرض ہے میں اس کے ساتھ یہ کہوں گی کہ میں ایس سیکرٹی جنرل ویمن پارلیمنٹری کوکس جو کہ ریپریزنٹ کرتی ہے جو خواتین اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہے میں اس ایکٹ کو کنڈیم کرنا چاہتی ہوں اس لئے میں نے کلیرلی کہا ہے کہ کسی سائٹ کی خاتون ہو خاتون خاتون ہے عورت عورت ہے اور وہ ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے بہن بھی ہے اور اس لئے یہ کنڈیم سٹرانگلی میں دوبارہ اس کو کنڈیم کروں گی اور میں کہوں گی کہ جو لیڈرشپ ہے سب پارٹیز کی وہ اس پر غور کریں یہ آپ کیا میسج اپنی نوجوانوں کو باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ خواتین کی عزت کوئی کچھ عزت نہیں خواتین کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے جبکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ عورت کی ماں کی عزت کرو بہن کی عزت کرو میں اپنے عوام کو بھی کہوں گی آپ اپنے بہنوں کی اپنے بیٹیوں کی اس طرح ماں کی عزت کرتے ہیں اسی طرح آپ سب کی عزت کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ام این اے اور پارلمانی سیکٹری ہیں آج میں جس گرب سے گزر رہی ہوں خاص طور پر میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام پارلمان کا جو ایک پچھلا عائم کا وطیرہ رہا ہے وہ اس پارلمان میں یہ ریپیٹ نہیں کر سکتے اور خاص طور پہ پہلے دن سے اگر آپ ان کی ایک پوری ایک ٹرینڈ دیکھیں انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کو مانا نہیں بے شک لیکن کم از کم ان کا تقدست ان کا رکھنا ان کا فرض بنتا تھا ایس ایس سینئر ممبر ان کو یہ ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ پارلمان کس طرح چلایا جاتا ہے بلکہ انہوں نے اس کا اُلٹ کیا اور پہلے دن سے جو انہوں نے ایک جو یہ پرائے ڈالی ہے وہ آج بھی قائم ہے دو سال تک ہم ان کی گانیاں سنتے رہے دو سال تک ہم ان کا بھی ان کو تقدست نہیں کہ وہ ان کتابوں کو بھی پھیکنے سے گریز نہیں کرتے دو سال تک انہوں نے خواتین جس میں شیری مزاری ہیں جس میں ہماری دوسری خواتین زداج گل ہیں ملیکہ بخاری ہیں ان کے لئے نیم کالنگ کی ان کے لئے انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کی مختلف جو باتیں بنانے کی کوشش کی میں ان کو آج یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم اس پارلمان میں وہ اس قسم کی خواتین نہیں ہیں ہم ایک اچھے گھرانوں سے ایک نئے ٹرینٹ کے ساتھ آئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسی طرح سے ہماری عزت بھی کی جائے جب ہم سندھ کے پارلمان میں کل وہاں پہ بجٹ پاس ہوا وہاں پہ بھی اپوزیشن نے اتجاج کیا لیکن اس طریقے سے اتجاج نہیں ہوا وہاں پہ خواتین کی آج تک بے حرمتی نہیں کی گئی میں اس کو مکمل طور پر کرنیم کرتی ہوں اور میں اپولوجی کا جہے وہ چاہتی ہوں کہ اس وقت ان کے لیڈرز جہے ہیں جنہوں نے علی گوہر صاحب کو اتنی ہمت تھی کہ انہوں نے ہماری لیے غلط اور نازیبہ الفاظ استعمال کیے وہ واپس لیں اور ہم خواتین سے خاص طور پر ملی کا بخاری آج ان کی آنکھ کو اگر کچھ ہو جاتا تو آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کی بینائی واپس دے دیتے ہیں؟ کیا آپ کسی اور خواتین جو ہماری سم کی خواتین میں بھی جن کے سینے کے اوپر لگا جن کی نظر پتھان کو آج وہ گھر پہ لیٹی ہوئی ہیں کیا ان کی پسلی کو کچھ ہو جاتا تو کیا اس کا آپ کس طرح سے جواب دیتے ہیں؟ ان کی صحت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم خواتین آج تمام خواتین ایک ہیں اور میں دوسری خواتین کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں جو یہ غلط میسج کیا ہے اس وقت پورے پاکستان میں کہ خواتین کی اس جب اگر عزت نہیں تو پوری ہمارے پاکستان میں کہیں ان کی عزت نہیں ہو سکتی تو میں یہ آپ کو آخر میں ایک اپولوجی کے لیے دوبارہ سے کہوں گی کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے اپولوجائز کریں شکریہ بس میں چھوٹ مختصی سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم خواتین کے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں پوری پاکستان کی خواتین کو میں حوصلہ دینا چاہتی ہوں کہ چاہے آپوزیشن جو بھی جس طرح کے اوچھے ہسپنڈے استعمال کرے ہم اپنا کام ہمارا مشن جاری رہے گا ہم بالکل ہوں نہیں کبرائیں گے اور دوسری بات میں سپیکر صاحب سے گزارش کروں گی کہ ان کی رکنیت تیمپری صاحب پر سسپینڈ کی جائے جو جو لوگ انوارڈ تھے کیونکہ فوٹیج آ چکی ہیں سب کلیرلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کون لوگ تھے اور کس طرح سے انہوں نے ہماری ان بہنوں کو جس طرح سے زخمی تک ہو چکی ہیں وہ لوگ تو اس کے لئے انہوں نے ایک تو اپالوجی سے کام نہیں چلے گا ان کی رکنیت تسپینڈ کی جائے اور ہم خواتین تب مضبوط حوصلوں کے طرح کھڑی ہیں اور ہم خواتین تب مضبوط حوصلوں کے لئے انہوں نے ایک دو باتیں تو یہ ہے کہ ٹوچل بیزر پہ کمپین جائی ہے جس میں تمام جوہوکال جو پارگائی ہوئی ہے اس کا جو جمعزار ہے وہ وقت حکومت کو ٹھائے رہا ہے کہ وقت حکومت کی یہی جولاد ہے جس میں ملک بھر میں ایسا کیاپی فروب دیا ہے کہ لوگ جہاں وہ اسکرام میں آ جاتے ہیں دوسرا مرشتر صاحب نے کابینہ کی میٹنگ میں تیش پار طرف کی بات دی دیکھیں خیزی سی بات ہے کہ جو بجٹ پیش ہوا جس میں نو سو عرب کا پی ایس ڈی پی دی گیا گیا جس میں دو سو ساٹھ بلین کا جو ہے وہ بیباؤں کے لیے خواتین کے لیے پیکج دیا گیا کہ ان کی احساس کی کفالت ان کی کیسے کر دی ہیں جس میں نوے عرب دیموں کے لیے رکھے گئے جس میں پہلی دفعہ ایڈوکیشن کے لیے ہائی ایس بجٹ رکھا گیا جس میں انصاف تیت کارڈ کے لیے پیسے رکھے گئے سب سے بڑی بات ہے کہ ففٹی سوی بلین کا بارہ عرب تو ڈائریک جو ہے وہ ذراعہ کے لیے رکھا گیا پہلی دفعہ کے ساتھوں کو ترقیب دی گئے پاکستان میں آپ کسے سے بھی بات کریں بجٹ کو انہوں نے پاس کر دیا بجٹ سے پہلی دفعہ انتہائی عوام پوش ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ان کے لیے ریلیف کے لیے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا جب پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا گیا شوکر تریین صاحب نے تو نہ اپوزیشن نے بجٹ پڑا نہ انہوں نے تقریر سنی تو جب آپ نے تقریر ہی نہیں سنی جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بجٹ کے اندر اشاری کیا ہے اکنامک سروے کیا ہے پاکستان کے لوگوں کو کیا ریلیف دیا گیا ہے تو جب آپ نے پڑا ہی نہیں ہے تو آپ اس پر کرٹیسزم کیسے کریں گے کرٹیسزم تو انہوں نے کرنی ہی نہیں تھی ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ عوام کو جو اچھی خوشخبری ملی ہے وہ نہ آگے پاتھانو لہٰذا پارلیمنٹ کے ماحول کو اس طرح خراب کیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کے جو ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ لے کر آئے ہیں جس نے تئیس سال جدوجہد کیا اس پرائی منسٹر کو آپ نے تقریر پہلے دن ہی نہیں کر رہی آپ لوگوں نے تو پہلے دن کہا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے حکومت تو آپ نے فیل کی ایک تیس ہزار عرب کا قرضہ تو آپ نے چڑھایا اس ملک کے اندر دوبائی کے طاوت تو آپ نے خریدے منی لانڈرنگ تو آپ نے کی میفر کے فلیٹس تو آپ نے خریدے الہزیزیا ریفرنس تو آپ سے اوپر بنا فوجری اور فوج ڈاکومنٹ تو آپ سے اوپر بنیں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطر ہے آپ جو ہے وہ قانون کو گالیاں دیتے ہیں آپ پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں تو پہلے دن سے اپوزیشن کی کوشش تھی کہ اس بجٹ کو اچھی خوشخبری جو کہ بجٹ تمام پاکستان کے لوگوں نے ایکٹیپٹ کیا اور خوش ہیں وہ جو ہے اچھی اشاری پاکستان کے لوگوں کو نہ اس کو پرباد کی جائے میں کابینہ کا حصہ ہوں اور میں کابینہ کی میٹنگ کیوزے کو اٹینڈ کر کے آئی ہوں پرائم منسٹر عمران خان کلیکٹیو وزجم کے ساتھ پوری کابینہ میں ہر شب کی بات سنتے ہیں اور ہم کلیکٹیو وزجم کے ساتھ اس ملکے سیکلے کرتے ہیں اور ہم پیسل صرف میرٹ کے اوپر کرتے ہیں ہم پیسل صرف فرانسپریسی کے اوپر کرتے ہیں ہم پیسل صرف فرصرف عوام کی بہبود کے لیے کرتے ہیں یہاں پرائم منسٹر عمران خان یا اس کی کابینہ اپنے ذاتی ملے نہیں بناتی اپنے ذاتی گھر نہیں بناتی انہوں نے پرائم منسٹر آفس کا خرچہ 108 کروڑ بچایا ہے ان کا کوئی ذاتی کیمپ ہاؤس نہیں ہے وہ پاکستان کے ٹیکس پیر کے پیسے کو پرائش نہیں کرتے انہوں نے زرداری کی طرح پچیس جو ہے وہ ذاتی ٹرپ پاکستان کے ٹیکس پیر کے پیسے کے اوپر نہیں کیے انہوں نے دبائی کے انہوں نے نواز شریف کی طرح کہ انجھے تو پائے اور ناشتے بھی ہیلیکاپٹروں میں جاتے تھے پرائم منسٹر امران خان اس طرح کے فاصلے نہیں کرتے ہمیں کوئی اسٹرکشن نہیں ہے اسٹرکشن ہمیں پرائم منسٹر امران خان صرف ایک دی ہوئی ہے کہ جب میں نے سائیس سال کی جذو جہد کی ہے جب میں نے سنا ہے جب میں نے سٹیٹس کو کا مقابلہ کیا ہے تو آپ بھی دلیل سے بات کریں اور ہمارے پاس دلائل ہیں ہمارے پاس دلائل ہیں ہمارے پاس مضبط اشاری ہیں بجڑ کے ہمارے پاس ایکنومک سروے ہے کہ پاکستان ترپی کر رہا ہے ہم نے سترہ ہزار پانسو سے بیسک جو مزدور کی تنقائی وہ بیس ہزار بڑھائی ہے ہم نے گرمنٹ کی پینشن لوگوں کی دس فیصف بڑھائی ہے ہم لوگوں نے کرونا وارس کیلئے پیسے رکھے ہیں ہم لوگوں نے گرسیشن کے لیے یہ پہلا ملکیں جو انڈے ڈیبلپ ہونے کی وجود تمام ویبسینیشن جو ہے وہ فری دے رہا ہے وہ کین ہے ہمارے پاس تمام دلیل موجود ہے پرائی منسل مراہن کا تو ایک ہی حکم ہے کہ اگر آپ نے الیکٹرونک ووٹنگ کرنے اگر آپ نے پارلیمنٹ کی عزت کروانی ہے اگر آپ نے ہارس ٹریڈنگ بچانی ہے تو آئیے آپ پارلیمنٹ میں اپنے لیڈران پر بیجئے آپ کو سپیکر صاحب لکھ چکی ہیں کہ آپ اپنے نمائن دے دیں اور الیکٹرونک ووٹنگ کے اوپر جو ہے آپ قانون سازی کریں آپ اس پر روائیے دیں کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم لڑائی کریں ہم تو لڑائی کرتے نہیں ہیں ہمیں تو یہ ممی دیڈی کہتے ہیں ان کا تو خیال ہے کہ ان کو مارو ان کو پیٹو ان کی تضحیق کرو ان کو پر حملے کرو خواتین کو گالیا دو انہوں تو کچھ بھی نہیں کہنا کیونکہ تو ہمیں ممی دیڈی کہتے ہیں تو یہ ممی دیڈی اور یہ جو نئے لوگ پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے ہیں یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہے تو پرائی منسٹر نے تو ہمیں صرف دلیل سے بات کرنے کو کہی ہے اور ساری دنیا نے کل دیکھ لیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں ہم اپنے آئل کے اوپر کھڑے ہو کے پروٹیس ہرے کرائی تھے مگر بستمیزے اور حملے کسی کرائی تھے ہیں تو پرائی منسٹر و عمران خان نے تو ہماری تربیت پیاسی صرف یہی کی ہے کہ ہم دلیل سے جواب نہیں ہیں اور آگے بڑھیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ خواتین آپ سے محفوظ نہیں ہیں کسی کو آپ وربل داریا کہتے ہیں کسی کو آپ یہ ٹرکٹر ٹرولی کہتے ہیں کسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آگئی ہیں کسی کو آپ کہتے ہیں کہ جلسے میں بھی نہ جائے کیونکہ یہ خواتین پی ٹی آئی کی ماں سے کیا کر رہی ہیں اور آپ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ لیڈر مانتے ہیں جب آپ اپنی بیٹی کو لیڈر مانتے ہیں تو آپ دوسروں کے بیٹیوں کو بھی برداشت کریں کسی کی بیٹی آسمان سے نہیں اتری ہوئی سب کا خون جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہے کسی کو کسی کو پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے آپ نے سیاست جذو جہد کی ہے بلکل کی ہے مگر آپ نے صرف کرپشن کیلئے جذو جہد کی آپ نے جائدازیں بنانے کیلئے جذو جہد کی ہم آپ کو کہتے پارلیمنٹ کا حصہ بنے آپ کے لیڈر باہر سے اشتہاری ایسکانڈر بن کے پاکستان میں سیاست کر سکتا ہے تین دفعہ کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے کہتے ہیں نا اینٹ نکالو تو کہانی اور ایکس پرائم منسٹر ایکس منسٹر ایکس فیڈرل منسٹر کوئی چپڑاتی کوئی نوکر کوئی جو ہے وہ مالی اکامہ کے اوپر وہ باہر سے آکے پاکستان کے اوپر جن کی جائدازیں باہر اولادی باہر پاکستان کے چوتھے دفعہ کے پرائم منسٹر بن سکتے لیکن آپ پاکستان کے نوے لاس ورسیس پاکستانیوں کو بورڈ کا حق نہیں دینا چاہتے جو ریمیٹنس تو ہائی ایس بیچتی ہیں پاکستان کے مگر آپ اس کو بورڈ کا حق نہیں دینے چاہتے تو ہم تو کہتے کانونسازی کریں لیکن آپ کو تو کانونسازی اچھی نہیں لگتی آپ کا تو ایکس پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اس پیٹر کے موپے جتہ ماروں گا مجھے کوئی ایک لگائے گا تو میں دست لگاؤں گا کیونکہ ہماری تربیت ہی ایسی ہے ہم نے آپ کی تربیت کا تو ٹھیکہ نہیں لی ہوگا ہم تو آپ سے دلیل سے بات کرتے ہیں آج بھی یہاں پہ ہم یہاں پہ اگر خواتین کھڑی کوئی ایک لفظ بتائیں جو ہم لوگوں نے کوئی اکسٹرہ بولاؤ بات دوسری یہ ہے کہ دیکھیں آپ سمیشہ پالیمانی روایات کی بات کرتے ہیں بارہ ہمیں درست دیتے ہیں آئین اور قانون کی بالا دستی کی موومنٹ لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں اپنے روایوں کو دیکھیں آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اوپر تین دہائیاں سیاست کی ایک ٹو پارٹی سسٹم کے اندر پھر پاکستان کو اللہ نے عمران خان دیا عمران خان وزیراعظم منتخب ہوئے ایسے منتخب نہیں ہوئے تیس سال کی جد و جہد لیڈ کی سیکس کو کا مقابلہ کیا اور ایک ہی نہ آ رکھا کہ پاکستان کے اندر دوہرہ نظام نہیں چل سکتا عمران خان کا اپاکستان تحریکی انصاف کا جلم پتا کیا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ سائد اقتدار جو نے پاکستان کی عوام کے پیسے کا ضیا کیا ہے ان سائد اقتدار کا احتساب ہونا چاہیے ہم نے پاکستان کے اندر احتساب کے ادارے کو آزاد کر دیا ہے جو پنامہ کیس میں وکیل تھی نیاب کے چیرمن نے ہاتھ جوڑ کا کہا پاکستان کے اعلی عدالت کے جدس کو اس کیس میں میں نواز شریف کے سلاف کیس نہیں بناؤں گا عمران خان کی حکومت میں نیاب بے آزاد ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان آئینی ادارہ ہے وہ بھی آزاد ہے ہم اداروں کی آزادی میں یقین رکھتے ہیں ہم پارلیمان کے تقدس کو بلند کرنا چاہتے ہیں آپ سے یہ برداس نہیں ہوتا کہ ٹو پارٹی سسٹم میں ایک تیسری قوت آئی ہے عوام کے زور بازو پر عوام نے ہمیں ایڈیکٹ کیا ہے عوام ہمیں پارلیمان میں لے کے آئے ہیں ہم اتنے ہی جمہوریت کا حصہ ہیں جتنے آپ ہیں آپ صاحب اقتدار رہ چکے اب عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا اس پوزیشن کو تسلیم کی دیئے آئیل کے دوسری طرف سے سپیکر کے اوپر جوتے مارنے کی بات نہ کی دیئے ممبران پارلیمنٹ کو گندی گالیاں نہ نکالیے ہمیں پتا ہے کہ علی گوھر کس قسم کی گندی زبان استعمال کرتے ہیں میرے پاس ویڈیو ہے اور دوسرے ان کے نمبرانے پارلیمنٹ کس قسم کے تانے اور نعرے کستے ہیں تحمل پیدا کی دیئے سیاست کے اندر تحمل کی ضرورت ہوتی ہے آپ اقتدار میں رہ چکے ہیں اب ہم اقتدار میں آئے ہیں اب انتظار کریے کہ اگلا الیکشن ہوگا آپ پاکستان کی عوام فیصلہ کریں گے کہ کون اقتدار میں آئے گا اور اپنا بوٹ کسٹ کر کے فیصلہ کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انچالنج رہیں پہلے دن وزیراعظم جب ہاؤس میں آئے تو ابھی ہاؤس کا مینڈٹ لیا ہی نہیں تھا ووٹ آف کانپیڈنس لیا ہی نہیں تھا کہ ایسے نعرے لگائے جس کو پاکستان کے عوام میں دیکھو اور تنہیر کامیر تھے تو ابھی ہوا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف پنامہ کیس کے اندر ان کا نام آیا تھا ان کے اوپر کیس چل رہا تھا وہ پاکستان کے پارلیمان کے اندر آئے دکھائیے وہ ویڈیو عوام کو پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھے ہم نے ان کے دلائل سنے انہوں نے ڈیسک رکھ کے تقریر کی وضاحتیں پیش کی وہ ذرائع جو کبھی نہیں ملے وہ ذرائع بھی پیش کر دیئے ہم نے تحمل سے ان کے بات سنی آپ پاکستان کے منتخب وزیراعظم کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں خود اپنی لئے عزت مانتے ہیں کیونکہ میں ثابت وزیراعظم ہوں میں ثابت تردر منسٹر ہوں میں ثابت سپیکر ہوں تو آپ سب کی عزت ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کی عزت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی عزت نہیں ہے ہمارے بزراء کے نبارے میں جو آپ باتیں کرتے ہیں جس کسیم کے علقابات سے پکارتے ہیں آپ کون سے جمہوری تقاضوں کی بات کر رہے ہیں آپ کیلئے جمہوریت وہ ہے جو آپ کہیں جمہوریت وہ ہے جس جمہوری نظام میں آپ اقتدار میں آئیں عدالت سب آزاد ہے جب مریم نواز اور اس کے والد کے حق میں فیصلہ دے عدالت تب آزاد نہیں ہے جب وہ ان کے خلاف فیصلہ دے نیاب کا ادارہ تب آزاد ہے جب سیفر رحمان زرداری کے اوپر حملہ کرتا ہے جب سیفر رحمان زرداری کے اوپر جیل کے اندر حملہ کرواتا ہے ان کی زبان کرواتا ہے نتاز کھوڑو ان کے کون بھرے کپڑے جب باہر لے کے آتے ہیں تب احتساب کا ادارہ آزاد ہوتا ہے لیکن اب احتساب کا ادارہ آزاد نہیں ہے جتنے کیسز بنے ہیں میں خود وقیل ہوں لمبی سہرست ہے شغایت کی لمبی سہرست ہے کتابوں کی لمبی سہرست ہے گواہان کی جو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سائد اقتدار نے چیس منسٹر ہاؤس و پرائر منسٹر ہاؤس کو کس طرح عوام کا پیسہ لوٹنے کے لئے استعمال کیا ہمارا جرم یہ ہے کہ عوام کو تاریخ کا دوسرا رخ دکھا رہے ہیں آپ اتنے فیرون سانی ہو گئے ہیں اتنے یزید ہو گئے ہیں کہ آپ کو دوسرا موقع سننے کی عادت ہی نہیں رہی آپ انچالنج رہے تین دہائیاں اب یہ نہیں ہوگتا پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کو عوام نے الیکٹ کیا ہے ہم اپنی بات کریں گے ہم دلائل سے بات کریں گے حوصلہ پیدا کر کے پارلمانی روایات کو آگے بڑھاگی دوسری طرف خاموش بیٹھئے جب وزیر اعظم اور مزرعہ بات کریں میمبران پارلمنٹ ٹریجوری سے بات کریں تو آپ اگرستانیں نہ سکیں کتابیں نہ پھیکیں گالیاں نہ دیں گنبی باتیں نہ کریں تو اس طرف سے کوئی ریاکشن نہیں آئے گا لیکن بہت ہو گیا تین سال تین سال ہم نے ان کی باتیں سنیئے اب تو آپ نے مارنا بھی شروع کر دیا وہ بھی خواتین کو خواتین کو بھی مارنا شروع کر دیا مطلب آپ اتنے گر گئے سیاستب کے اندر کہ اب آپ کے سامنے کوئی تفریق نہیں ہے کہ قاتون ہیں یا مرد ہیں آپ کہتے ہیں پاکستان ٹریجوری کے انطاف ستابق کرتے ہیں ان پر حملہ کرو ایسے نہیں ہوتا ہم عوام کا ووٹ لے کے آئے ہیں ہم میمبران پارلمنٹ ہیں اگر آپ عوام کا اعتماد ہیں تو ہم بھی عوام کا اعتماد ہیں جس ایلیکشن میں آپ پاتے ہوتے ہیں وہ چوری نہیں ہوتا جس ایلیکشن میں ہم آتے ہیں وہ چوری ہو جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اس لئے اگر پارلمان کو آگے چلانا ہے تو ہمارے وزیراعظم کو ہمارے بزراہ کو ہمارے ممبران پارلمنٹ کو عزت دیں وہی وہی تقاضی رکھئے جو اپنی لیے رکھتے ہیں ہم دوسرے تقاضی نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ وہ رکھیں آپ کو عزت چاہیے عزت دو طرفہ ہوتی ہے ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو عزت چاہیے تو عزت دی دیئے یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیراعظم کیا ساتھ ہے آپ حلر بازی شروع کر دیں پارلمان کا ہر رول توڑ دیں گندی باتیں کریں برے برے نعرے لگائیں شور مٹائیں اور جب آپ کی باری آئے ہم خاموشی سے آپ کی بات سنیں ہوتا ہوگا سریجری بنچس کا اے رول لیکن اس طرح سریجری بنچس کے ساتھ پہلے کری ہوا نہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ منتخف وزیراعظم یا اس کی قابینہ یا ممبران پارلمنٹ کے ساتھ ایسا روائیہ ہو آپ کو عادت ہوگی ہمیں نہیں ہے ہم پارلمان کو آگے چلھانا چاہتے ہیں ہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے آپ نے تین سال میں پاکستان کی عوام کے مقابلے کیا کیا ایسی کوئی قانون سازی آپ نے تو پاکستان کی خواتین کی جنسی زیادتی کے بل کو بھی سپورٹ نہیں کیا بتاتے ہیں پاکستان کی عوام کو مسلم آئلی قوانین کے بل کے اندر ترمیم کو بھی سپورٹ نہیں کیا لیگل ایڈ ان جسٹس اراثورٹی کے بل کو بھی سپورٹ نہیں کیا اپنے مفادات کی جنگ لڑنے باہ جائیے۔ یہ جنگ روڑوں پہ لڑی جاتی ہے۔ پارلمان عوام کا ہے۔ پارلمان میں عوامی ایشوز پہ بات ہوگی۔ ہم آج بھی تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ ہم آج بھی تیار ہیں۔